راستر کے پرتینستہ سبینستہوں میں سب سے اوپر ہے اور اس میں کوئی پرتکشہ نہیں کر سکتا کہ اسے بدلے میں کیا ملے گا جب بھارت آجاد ہوا تو سب اپنے سپنوں کا بھارت سوچ رہے تھے اور اسی سپنوں کے بھارت کو بنانے کے لیے انے کو نے بلیدان دیئے انے کو جان شہید ہوئی بھارت کے سبتنتہ سنگرام میں جو آجادی کے لیے لڑائی لڑی گئی اس میں ہمارے دیش کو انے کو راستی نائت ملے انہی میں سے ایک تھے لال بہدر شاستری جی آج دوکٹو گار یعنی کہ ان کی جہنتی ہے سر پتہ میں آپ سبھی کون کی جہنتی کی ہارتک شک کام نائے دیتا ہوں شری لال بہدر شاستری جی بھارت کے دوسرے پردان منتری جن کا قد محض پانچ فٹ دو انچ تھا مگر ویکتی تو اور پرشانت کی اوچائی اتنی بڑی تھی کہ آکاس بھی چھوٹا پڑ جائے امریکہ جیسی طاقت کو جھکنا پڑ جائے لال بہدر شاستری جی گاندی جی کو اپنا گروہ مانتے تھے اور اپنے جیون بھر ان کے آدرسوں پر چلتے رہے مگر جب بات دیش کی شرکشہ کی آئی تب وہ ہتیار اٹھانے سے نہیں چکے بات انیس سو پیسٹ کی ہے جب پاکستان نے بھارت پر حملہ کر گیا تھا اس وقت بھارت کے پردان منتری تری جی تھے اور انہوں نے اپنے دیش کی سینہ کی اکوائی کرتے ہوئے اور پاکستان کا مو توڑ جواب دیتے ہوئے پاکستان کے لاہور تک قبضہ کر لیا تھا آج کے اس ٹائم پر آج کے اس ستمیوب میں ایک چھوٹا سا نیتا کیا ایک چھوٹا سا یوٹیوگر بھی سڑک پر گاڑیوں کا کافی لانے کا نکلتا ہے اور وہ دیش کے پردان منتری ہوتے ہوئے بھی انہیں ساستری جی کو ایک گاڑی خریدنے کے لیے پنجاب نیشنل بینک سے پانچ ہجار روپیوں کا لون لینا پڑا تھا ان کی موت کے بعد سرکار نے ان کا لون یہ لون مارک کر دیا تھا مگر ان کی پتمی للیتا ساستری جی نے یہ لون ان کی موت کے چار سال بعد تک بھی اپنی پنسن سے چکایا ساستری جی کا ماننا تھا کہ آپ کو مہان آپ کی باتیں نہیں ہیں آپ کے کام بناتے ہیں انیس سو سستہ اس میں ساستری جی کی شادی للیتا شاستری سے ہوئی تھی اور انہیں دہج میں ایک چرکھا اور کچھ میٹر کپڑے ملے تھے اس سے زیادہ ساستری جی کو کچھ چاہیے بھی نہیں تھا اور شادی کے بعد بھی وہ سوطنتہ سنگرام میں بھاگ لیتے رہے بھارت کی آجادی کے لیے آواز اٹھاتے رہے اور کئی بار انہیں جیل میں بھی جانا پڑا لالا لاج پترائے نے گریب پریوار سے آنے والے سوطنتہ سنانیوں کی سیوہ کوئی آرثک مدد کرنے کے لیے سرونٹس آف انڈیا سوسائیٹی نام سے ایک سوسائیٹی شروع کی تھی جو جریب سوطنتہ سینانیوں کی آرثک سہتہ دیا تھے ساستری جی کو اس وقت پچاس روپے ملا کرتے تھے تو ساستری جی جب جیل میں بند تھے تب انہوں نے اپنی پتنی للیتا ساستری جی کو ایک پتر لکھا اور اس میں اس نے پوچھا کیا تمہیں وہ پچاس روپے ہر مہینہ سمیہ پر مل جاتے ہیں کیا پریوار کا گزر ہو جاتا ہے تو للیتا ساستری جی نے ایک پتر کا جواب دیتے ہوئے لکھا کیا ہاں مجھے وہ پچاس روپے سمیہ پر مل جاتے ہیں اور پریوار کا گھرچ چل جاتا ہے مگر پریوار کا گھرچ چالیس روپے میں ہی چل جاتا ہے اور میں تس روپے بچا لیتی ہیں اس کے بعد ساستری جی نے ایک اور پتر لکھا مگر وہ پتر اپنی پتنی کو نہیں انہوں نے وہ پتر تی سرونٹس آف انڈیا کو لکھا اس میں کہا انہوں نے لکھا کہ میرے پریوار کا گھرچ چالیس روپے میں چل جاتا ہے آپ میرے دس روپے کٹ لیجئے اور کسی جورت مند کو دے لیجئے ایسے تھی ہمارے شاستری جی شاستری جی اپنے کام کے پر تھی جتنے لگن شیل تھے اپنے ہی ذمہ دا تھے بات ہے انیس سو چھپن کی بات ہے انیس سو چھپن کی جب ایک ریل ہاتھ سا ہوا اس وقت شاستری جی ریل مندری تھے تب انہوں نے ایک دم بھی نہ ہچ کچھ اپنا استیفہ پردھان مندری نہرو کو دے دیا تھا مگر اس وقت نہرو جی نے ان کا استیفہ سویکار نہیں کیا تھا مگر اس کے تین مہینے بعد ایک اور ریل ہاتھ سا ہوا جس کے بعد انہوں نے دوبارہ پھر نہرو جی کو اپنا استیفہ بیجا اور کہا کہ نہرو جی اس پار آپ کو استیفہ سویکار کرنا ہی ہوگا اور پھر نہرو جی نے سنسد میں کہا تھا کہ یہ استیفہ میں اس لئے سویکار نہیں کر رہا ہوں کہ شاستری جی کی لاپروہی کے کارن یہ حادثہ ہوئے بلکہ اس لئے سویکار کر رہا ہوں تاکہ یہ آنے والی پیڑیوں کے لئے ادھارن بن سکیں اور اگر ہم آج کے وقت دیکھیں تو ایک کسی نیتہ پر مقدمہ تک درج کرانے کے لئے اولمپک میڈلسٹ پہلوانوں کو آندولن کرنے پڑتے ہیں شاستری جی کا بڑا ہی فیمس نارا تھا جے جوان جے کشان اسی کے ساتھ میں انتھ کرنا چاہا ہوا اور میں شاستری کو ست ست نمن کرتا ہوں امید آپ کچھ سیکھیں ان کے جیون سے اور ان کے جیون کی کچھ چیز اپنے جیون میں ہوتائیں جہن جے بات